السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یہ بولا تھا کہ میں باہر بندے لوگ کو بھیجتا ہوں سعودی، قطر، دبائی، بہر آئین ومان تو اس میں میں لیتا ہوں ستر ہزار 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 انڈیا گر ٹھیک ہے تو یہ پیسہ جو ہے میں جو لیتا ہوں اس میں سے ہمارا جو ہے دس ہزار یا کسی میں پندر ہزار ایسے ہمارا بینیفیٹ ہوتا ہے باقی تو آفیس والا لیتا ہے تو یہ میں پوچھ رہا تھا یہی چیز کہ قرآن حردیث کے رسمی میں بتائی ہے یہ پیسہ صحیح ہے لینا کہ نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بھائی صاحب میں ان کا سوال یہ ہے کہ یہ دوسروں کو باہر بھیجتے ہیں دوسرے ملک میں کام کے لیے اور اس کے لیے ستر ہزار ایسے ہزار لیتے ہیں جن میں سے دس آر ان کو ملتا ہے باقی کا پیسہ آفیس والا کو ملتا ہے یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں تو دیکھیں کوئی بھی آدمی اگر کچھ سرویس دے رہا ہے تو چارج کر سکتا ہے اس کا پیسہ لے سکتا ہے آپ کی بھی اگر اس راہ میں کوئی محنت ہے یعنی کسی کو باہر بھیجنے میں آپ نے دوڑ دھوک کیا ہے لوگوں سے ملاقات کیا ہے فون کیا ہے یہاں وہاں گئے ہیں تو یہ سب ایک کام ہے اس کام کا عوض اگر آپ لینا چاہیں اپنے کام کی کوالٹی کے حساب سے تو دس ہزار پندرہ ہزار جو بھی لینا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے واقعیتاً ایسی محنت کی ہے تو آپ لے سکتے ہیں باقی آفس والے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی ستر ہزار لیتے ہیں تو اللہ والا مجھے نہیں معلوم ان کا کیا سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ کے لیے ان کے اخراجات کتنے ہیں ایک بندے کو باہر بھیجنے کے لیے ان کو کتنے اخراجات مطلوب ہوتے ہیں اور کس حساب سے انہوں نے ایسا رکھا یہ مجھے نہیں معلوم اگر واقعی اس راہ میں ان کی طرف سے جو محنت ہوتی ہے جو فیسلیٹیز وہ دیتے ہیں جو سہولیات وہ دیتے ہیں اس کے پیچھے اچھا خاصا خرچہ ہے تو وہ بھی اپنا چارٹ دے سکتے ہیں کوئی حرص کے بعد نہیں خلاصہ یہ ہے کہ ظلم کے بغیر انصاف کے ساتھ امانتداری کے ساتھ آپ نے جو کام کیا ہے وہ کام اگر حلال ہے تو پھر اس کام کو کرنے کی وجہ سے اس کا عوض آپ لے سکتے ہیں جو معقول عوض ہے لے سکتے ہیں اس میں حرص کی بات نہیں البتہ آپ کی طرف سے کوئی جو ہے غلطی ہو یا آفیس والوں کی طرف سے کوئی غلطی ہو وہ لوگ جو ہے جتنا پیسہ لے رہے ہیں اس حساب سے کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہوگا انصاف کے ساتھ امانتداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ہی ہمیں ہر ترے کا کاروبار کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں